خداوند یسو مسیح کے بابرکت اور جلالی اور فتح مند نام میں میرے طرف سے آپ سب کو سلام اور میرے نام پاسٹر لیاقت ناظر ہے گریس کمیونٹی چرچ اسلام آباد پاکستان سے ہوں اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا جس نے آج وقت دیا کہ یشوہ ٹی وی پہ آکے ہم کلام کی خدمت کو کر سکے اور میں شکر گزار ہوں یشوہ ٹی وی کی ساری ٹیم کا اور خاص کر جناب محترم بشب تارک جون صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کر سکے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ترہ بہ ترہ حصہ بہ حصہ کلام کرتا ہے اور اپنے لوگوں میں سے ہو کر بولتا ہے تو آج ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ویو کی طرف آئیں گے کلام کی طرف آتے ہیں تو میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا امسال کی کتاب اور اس کا سولوہ باب اور اس کی بیسویں آیت جو ہے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے کلام مقدس میں یوں مرکوم ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بلائی دیکھے گا اور جس کا توقل خداوند پر ہے مبارک ہے آمین تو میرے عزیزوں ہم نے جو حوالہ کوڈ کیا ہے امسال کی کتاب میں سے سولویں باب کی بیسویں آیت کو ہم نے تلاوت کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی کلام پر توجہ کرتا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا بلائی دیکھے گا اور آج اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بلائی کی طرف جا رہا ہے لیکن بلائی نظر نہیں آتی وہ بے چین ہیں ہفرہ تفری کا شکار ہیں کیوں اس لیے کہ ہم کلام پر توجہ نہیں کرتے ہم توجہ کی چیز پر کرتے ہیں دنیا کی ایش و عشرت پر دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں دنیا کی جسمانی خواہشیں جو ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں تو بلائی کیسے ہوگی تو میرے عزیزوں اگر ہم اپنی زندگی میں بلائی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اچھی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کلام پر توجہ کرنی ہے اور جب ہم کلام پر توجہ کریں گے تو پھر ہمارے لئے بلائی ہی ہوگی پھر ہم زمین پر بھی مبارک ہوں گے اور آسمان پر بھی ہمارے لئے ایک اچھا جو ہے خزانہ ہوگا بادشاہی کے وارث ہوں گے تو آج ہم دو شخصیت پر بات کریں گے کلام مقدس میں سے کہ جو کلام پر توجہ کرتے ہیں اور خدا ان کے لئے کیسے منصوبے رکھتا ہے تو آج میرے ساتھ ایک اور حوالہ کو ہم دیکھیں گے دوسرا سیمول اور اس کا پانچوں باپ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں خوبصورت اور بہت ہی بابرکت بات ملتی ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتے ہیں ان کے لئے خدا منصوبے رکھتا ہے ان کے لئے خدا پلاننگ کرتا ہے پلان رکھتا ہے اور خدا ان کے آگے آگے چلتا ہے تو جب ہم دوسرا سیمول اور اس کے پانچوں باپ کی ستروی آیت سے ہم کلام خدا کا مطالع کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب کوم بنی اسرائیل دعوت کو بادشاہ بناتی ہے تو جب فلسطی ان کو خبر ملتی ہے کہ اسرائیلیوں نے دعوت کو بادشاہ بنا دیا ہے تو میرے عزیزوں وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں ہمیں ملتا ہے کہ جب فلسطیوں کو پتا چلتا ہے کہ دعوت بادشاہ بن گیا ہے تو وہ اس کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے لڑنے کے لئے بنی اسرائیل کا محاصرہ کرتے ہیں اور وہ رفائم کی وادی میں پھیل جاتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب دعوت کو خبر ملتی ہے کہ فلسطی چاڑ آئے ہیں تو وہ قلعہ میں جاتا ہے اور قلعہ میں جب وہ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے یہ بڑے غور سے سنیے گا کہ وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں سوچتا اس کی توجہ کیا ہے اس کا مرکز کیا ہے کہ وہ اپنے خدا کو ترجیح دیتا ہے خدا سے بات کرتا ہے خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے کیونکہ آج ہم کلام مقدس میں سے بات کر رہے ہیں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلائی دیکھے گا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلسطی چڑ آتے ہیں اور دعوت کیا کرتا ہے کہ دعوت خدا سے پوچھتا ہے کہ کیا میں ان پر چڑھائی کروں تو جب دعوت خدا سے پوچھتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے کہ ہاں تو چڑھائی کر میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہر کام میں اپنی باتوں کو آگے رکھتے ہیں ہم خدا سے مشورہ نہیں کرتے خدا کی خدا کی کلام پر توجہ نہیں کرتے خدا کی بات پر ہم ترجی نہیں دیتے اور پھر ہم جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں لیکن دعوت وہاں کیا کرتا ہے کہ خدا سے مشورہ کرتا ہے خدا سے بات کرتا ہے کہ کیا میں فلسطیوں پر چڑھائی کروں تو خدا اسے جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ تو چڑھائی کر تو یہاں ہم دیکھتے ہیں جب دعوت کلام پر توجہ کرتا ہے دعوت خدا کی بات کو سنتا ہے تو دعوت فتحیاب ہوتا ہے ہاللیلویہ تو جب ہم دیکھتے ہیں آگے پھر جب ہم بائیس ویعات کو دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد کچھ عرصہ بعد پھر فلسطی چڑھاتے ہیں تو دعوت پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں پہلے فتحیاب ہوا ہوں وہ یہ وہ اپنے آپ پر فخر نہیں کرتا اور آج ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ میں ہونا چاہیے مجھے بس آگے میں ہی ہوں سب کچھ لیکن دعوت ایسا نہیں کرتا جب پھر بائیس ویعات کو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطی پھر چڑھاتے ہیں اور فائم کی وادی میں پھر پھیل جاتے ہیں تو دعوت پھر خدا سے مخاطب ہوتا ہے کیونکہ دعوت کلام پر توجہ کرتا ہے اور جو کلام پر توجہ کرتے ہیں ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے زمین پر بھی اور آسمان پر بھی ان کے لئے بھلائی ہی بھلائی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فلسطی پھر چڑھاتے ہیں رفائم کی وادی میں پھیل جاتے ہیں اور دعوت خدا سے پوچھتا ہے کہ اے خدا مجھے بتا کہ میں چڑھائی کروں کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو خدا وہاں اس کے لئے کیا منصوبہ رکھتا ہے خدا اسے کہتا ہے کہ تُو چڑھائی نہ کر بلکہ تُو ایسا کر کہ تُو نے مجھ پر توقع کیا ہے تُو مجھ کو جو ہے مجھ میرے کلام کو ترجیح دیتا ہے توجہ کرتا ہے کلام کے مطابق چلتا ہے تو میں تیرے لئے اچھا منصوبہ رکھتا ہوں تُو میرے دل کے معافق ہے اور دعوت کو خدا کہتا ہے کہ تُو پیچھے سے جا اور پیچھے سے تُو حملہ کرنا لیکن حملے سے پہلے ایک بات کو میری جو بات میں کرنے کو وہ ترجیح کر سن غور سے سننا اس کو خدا کہتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں جب میں اس کے لئے آپ کے آپ کے لئے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں جب ہم دوسرا سیمول پانچ میں باپ کی بائیسویں آیت کو ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور فلسطی فر چڑھ آئے اور رفائم کی وادی میں پھیل گئے اور جب دعوت نے خداون سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تُو چڑھائی نہ کر ان کے پیچھے سے گھوم کر تُو اٹھ کے درختوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر اور یہ خدا دعوت سے کہتا ہے کہ تُو ان کے پیچھے سے گھوم کر تُو اٹھ کے درختوں میں سے جو ہے ان پر حملہ کرنا درختوں کے سامنے سے حملہ کرنا یہ خدا اس کے لئے پلان کرتا ہے اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر آگے بہت خوبصورت ہمیں ایمان میں طاقت ملتی ہے تقویت ملتی ہے کہ خدا کے کلام پر جو توجہ کرتے ہیں اس کو گوھر سے سنتے ہیں وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں تو خدا ان کے لئے منصوبہ رکھتا ہے خدا ان کے آگے آگے چلتا ہے تو یہاں جب ہم تیسویں چوبیسویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اور جب تُو توت کے درختوں کی پھونگیوں میں گوھر سے سنیے گا اور جب تُو درختوں کی پھونگیوں میں فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تجھے خدا کہتا ہے کہ جب تجھے توت کے درختوں کی پھونگیوں یہ پھونگیاں کیا ہیں یعنی درختوں کی ڈالیوں میں سے جو آگے کونپلیں نکلتی ہیں درختوں توت کے درختوں کی ڈالیوں میں سے جب تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا تو آج کیا ہم خدا کی آواز کے لئے چست ہیں جب ہمیں چرچ کی انونسمنٹ دی جاتی ہے جب ہم سنڈے کو چرچ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اکثریت میں کلیسیاؤں میں اور ہمارے خاندان ہمارے مسیحی بین بھائی کیا کرتے ہیں کہ جب چرچ کا ٹائم ہوتا ہے تو ان پر سستی جو ہے وہ چھا جاتی ہے وہ چرچانا پسند نہیں کرتے وہ اپنے بدن کو اپنے آرام دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہے اور ہم سو کر وہ گزار دیتے ہیں لیکن یہاں کلام مقدس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بلائی کو دیکھے گا اور اگلے پوائنٹ پر ہم بات کریں گے کہ جو اور جس کا توکل خداون پر ہے وہ مبارک ہے تو میرے عزیزوں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے بلائی کو دیکھے گا اور جب ہم آگے اگلے والا حصہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جس کا توکل خداون پر ہے وہ کیا ہے مبارک تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعود نے کلام مقدس پر کلام پر خدا کی آواز پر خدا کی بات پر توجہ کی اور جب ہم دعود کی زندگی پر گور کرتے ہیں تو دعود کے لئے بلائی ہی بلائی ہوتی ہے اور آج اگر ہم کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے کرتے ہیں کلام پر توجہ کرتے ہیں کلام کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم مبارک ہوتے ہیں ہمارے لئے بلائی ہی بلائی ہوتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعود بات کر رہے ہیں کلام پر توجہ کرتا ہے تو خدا نے اس سے کہا کہ تو پیچھے سے گھوم کر توت کے درختوں کے سامنے سے حملہ کرنا اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو خدا جب اسے فرماتا ہے کہ تو پیچھے سے جب تجھے توت کے درختوں کی ڈالیوں میں سے پھونگیوں میں سے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا سمجھ جانا کہ خدا تیرے آگے آگے نکل چکا ہے تو جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں کہ جیسا خداون نے فرمایا تو دعود نے ویسا ہی کیا تو خداون اس کے آگے آگے چلتا ہے تو یہاں تاکہ اس نے فلسطیوں کو نیست کر دیا اور دعود کے لئے بلائی ہی پیدا ہوتی ہے تو آج اگر ہم کلام مقدس پر توجہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے بلائی کیوں نہ پیدا ہوگی ہم کیوں نہ بلائی حاصل کریں گے ہمیں کیوں نہ خدا صرف رازی دے گا ہمارے آگے کیوں نہیں خدا چلے گا لیکن ہم کلام پر توجہ کرتے نہیں ہیں ہم سستی میں گھر چکے ہیں ہم خدا کے کلام کو اگنور کرتے ہیں خدا کو اگنور کرتے ہیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم خود آگے نکلنا شروع کرتے ہیں لیکن جب ہم خود آگے جاتے ہیں تو ہمارے لئے نقصان ہوتا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جہاں بھی اپنے اپنے چرچز میں جائیں اپنے اپنے جو چرچز میں جا کر خدا کی کلام کو سنیں اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس بات کو جانیں کہ جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے زمین پر بھی بلائی ہے اور آسمان پر بھی ہمارا بہت بڑا عجر ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں اور جس کا توقع خداون پر ہے تو وہ مبارک ہے تو یہاں ہم ایک بات کریں گے حوالہ کو دیکھیں گے اور ایک جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ ہم دو کریں گے تو دوسری شخصیت جو ہے کہ وہ جب ہم ابراہم کی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ جس کا توقع خداون پر ہے وہ مبارک ہے تو دعود نے خدا کی کلام پر توجہ کی اور اس کے لئے بلائی ہوتی ہے اور اگر ہم آج کلام پر توجہ کرتے ہیں تو ہمارے لئے بھی بلائی ہے اور اگر ہم خداون پر توقع کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اس کے کلام کو دل میں رکھتے ہیں تو ہم مبارک ہیں جب ہم پدائش کی کتاب کے بارویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا ابراہم سے مخاطب ہوتا ہے کلام کرتا ہے اور خدا اسے کہتا ہے کہ تُو اپنے وطن سے اپنے ناتداروں کو چھوڑ کر اپنے باب کے گھر کو چھوڑ کر تُو اس ملک میں جس کو میں تجھے دکھاؤں گا تو اس میں جانا تو آگے جب ہم کلام کے حوالہ کو پڑھتے ہیں پدائش کی بارویں باب کی جب ہم پہلی آئے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیں ملتا ہے کہ خدا ابراہم کو بلاتا ہے تو کیا ابراہم خدا کی بات مانتا ہے ابراہم خدا کی بات کو سنتا ہے اس پر توقع رکھتا ہے توقع رکھنا کا مطلب ہے بروسہ کرنا اور جب ہم کلام پر بروسہ کرتے ہیں خدا پر بروسہ کرتے ہیں تو ہم مبارک ٹھہرتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا ابراہم کو بلاتا ہے خدا اسے کہتا ہے کہ تُو قصدیوں کے اور سے نکلا اپنے وطن کو چھوڑ دے اپنے ناتے داروں کو چھوڑ اپنے باب کے گھر کو چھوڑ اور جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تو اس میں آ تو ابراہم نے خداوند کی آواز کو سنا اس پر توقل کیا اس پر بروسہ کیا اور ابراہم جو ہے وہ خدا کی بات کو سن کر خدا پر توقل کر کے خدا پر بروسہ کر کے وہ اپنے ملک سے نکلایا اور آگے خدا اس سے وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو میں ضرور پڑھنا چاہوں گا جب ہم دوسری آیت سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بائیسے برکت ہو اور آگے جب ہم تیسری آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو تجھے مبارک کہیں گے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے تو میرے عزیزو جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خدا کے وہ حکم کے مطابق خدا پر اس نے توکل کیا اور خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں جب ہم خدا پر بروسہ رکھتے ہیں تو ہمارے ملک میں ہمارے گھرانوں میں ہماری کلیسیاؤں میں ترقی آتی ہے بہالی آتی ہے اور لوگ ہمارے چال چلن سے دیکھ ہمارے کردار کو دیکھ لوگ ہمارے آسمانی باب کی عزت کرتے ہیں تمجید کرتے ہیں اور لوگ ہمیں مبارک کہتے ہیں اور آج جب ہم کلام مقدس میں جس حوالہ کو ہم نے پڑا ہے ابراہام کی بات پر ہم جب زندگی پر گور کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ابراہام جس نے توقع کیا ہیں اور آج ہم اس کے وسیلہ سے جو یسو مسیح اس کے وسیلہ سے زمین پر آئے جو اس کی زندگی میں سے اس کے خاندان کے اس کی لڑی میں سے یسو مسیح آتے ہیں تو آج ہم بھی یسو مسیح کے نام سے جب ہم توکل کرتے ہیں خدا پر بروسہ کرتے ہیں تو آج ہم بھی مبارک ہے تو اگر میرے عزیزو آپ برکت پانا چاہتے ہیں آپ مبارک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستی کی لاپروہی کی کحلی کی جو گندی تاثیریں ہیں جو عبلیس نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں عبلیس نے جو ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے تو عبلیس کی ان تاثیروں کو ترہ کر تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلام پر توجہ کریں اور خداون پر بروسہ رکھیں خداون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور پھر لوگ ہمیں مبارک کہیں گے اگر آج ہم ابراہام کی زندگی پر اس کی نسل آل اولاد پر ہم لانت کرتے ہیں تو خدا ہم پر لانت کرتا ہے اگر ہم اس کو برکت دیتے ہیں مبارک کہتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے برکت کا مطلب بڑھاتا ہے اور جب ہم اس کے لیے ہم ان کے وسیلہ سے یسو مسیح کے وسیلہ سے ہم مبارک ٹھہرتے ہیں جب اگر ہم اس پر بروسہ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں مبارک کہتے ہیں تو میرے عزیزو بات کو آج اس چھوٹے سے کلام کو اس کلام پر توجہ کیجئے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر اپنی خاندانوں پر بیٹے بیٹیوں پر اپنے بہن بائیوں پر ان کی زندگیوں پر گھر کیجئے اپنے آپ کو جان جائے کہ کیا ہم کلام کے مطابق چلتے ہیں کیا ہم کلام کے مطابق عمل کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں کیا میرا گھرانہ میرا خاندان جو ہم مسیحی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آج سوچنے کی ضرورت ہے لمحہ فکریہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں نام کے مسیحی تو نہیں ہم کہیں دنیا داری کے باز دکھاوے کے مسیحی تو نہیں کہ باز ہمارے نام کے ساتھ مسیحی لگ گیا ہے تو ہم مبارک ہیں اگر کہیں نہ کہیں کوئی رکھنا ہے ہماری زندگی کے اندر خاندان کے اندر کوئی گناہ ہے کمی ہے کوئی رکھنا ہے تو آج یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دھیندہ قبول کیجئے آج کلام پر توجہ کیجئے آج خداون پر بروسہ رکھئے جب آپ کلام پر توجہ کریں گے اپنے اپنے چرچ جائیں آپ کے لئے بلائی ہی بلائی ہے جیسا کہ دعود کے لئے دعود نے کلام پر توجہ کی اور اس کے لئے خدا منصوبے رکھتا ہے پلان رکھتا ہے اس کے آگے آگے چلتا ہے اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام پر توجہ کریں خدا چاہتا ہے کہ ہم سب جتنے خدا سے دور ہیں خدا ہمیں بڑھائے گا اور پھر ہم قوموں میں بھی مبارک ہوں گے اور پھر ہم دنیا میں مبارک ہوں گے جب ہم ملاقی کی کتاب کا اس کے تیسرے باب کی بارویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی اور تم دل کشا مملکت ہمارے باب کی تمجید کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنی زندگی اوپر گور کر کے کہ ہمارے اندر کہیں کوئی رکھنا ہے تو اس کو دور کر گناہ ہے تو اس کو ترک کر کہ ہم کلام پر توجہ کرے تاکہ ہمارے لئے بھلائی پیدا ہو اور ہم خدا پر بروسہ کرے اور لوگ ہمیں مبارک کہیں تو آج ہمیں کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو تمام سننے والوں کو برکت دیں آمین گوڈ بیس سننے